بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈائر ویورز ڈائر ویورز اگر آپ لوگوں نے اوورال پاکستان سے پنجاب نظر میں جڈی سپائی یعنی سولڈر کا آپ نے فیزیکل اور تبی مہینہ ٹسٹ یعنی دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بلکل صحیح قراری اتھنٹک انفارمیشن دینے لگے ہیں اتھنٹک جانکاری دینے لگے ہیں کہ فیزیکل ٹسٹ کس طرح کا ہوگا اور تبی سے ڈیٹیل سے بتایا جائے گا تو نیو جابز کی انفارمیشن کے لیے اور خاص طور پر جو پنجاب نظر سپائی یا کسی بھی پوسٹ کی تیاری کے لیے بلکل پاسٹ پیپر ایکسپیرنس کو ایسے تیاری کر رہے تھے چاندھ ویڈیوز میں تو اس چینل فوڈ جاب کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو آخر پاس کرتے ہیں تو سب سے بہنا ہم جانتے ہیں تبی مہینہ تو تبی مہینہ یعنی انیشل میڈیکل تو پنجاب نظر میں آپ کا انیشل میڈیکل یع تو تب تبی مہینہ یعنی بلکل جب آپ سٹارٹ میں ٹیسٹ دنے جائے گا اس وقت آپ کا ایک تبی مہینہ بھی ہوتا ہے تو تبی مہینہ میں کیا کیا چیزیں چیک کرتے ہیں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں تو تبی مہینہ کہ اگر بات کریں اس میں ہائٹ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو آپ لوگ کی ہائٹ ہے پانچ فٹ چھے انچ لازمی ہونی چاہیے اس سے اگر ہائٹ کم ہے تو آپ اپلائی نہ کریں آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو نیکس ہم بات کرتے ہیں تو تبی مہ ہائٹ کے حساب سے آپ کی جسامل کے حساب سے مقلب کے ناپا جاتا ہے تو لہا جاتا ہے جو بارڈی ماس انڈیکس اس بھی آپ کا تولہ جاتا ہے تو لہذا آپ اس بات کے اپنے ٹینشن نہیں لے اگر زیادہ ہی وزن آپ کا زیادہ ہے یا بلکل کم وزن ہے تو پھر آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے تو نیکس اگر بات کریں انیشن میڈیکل یعنی تبی مہینے میں آپ کی ٹانگوں کو مہینہ بلکل صحیح طرح کیا جاتا ہے کہ آپ کی ٹانگ کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہوئ ہر ایک چیز کو باریکی سے دیکھا جاتا ہے نیکس اگر بات کریں تو آپ کی جو آرم ہینڈ یعنی آپ کے جو ہاتھ ہیں آپ کی ہاتھ کی انگلیاں مطلب ایک کہ ٹیڈی نہ ہو ٹوٹی ہوئی نہ ہو اس ساری چیزیں مطلب ایک کہ وہ چیک کرتے ہیں نیکس اگر بات کریں تو آپ کی چسٹ ہے وہ بلکل اچھی طرح صحیح طرح چیک کرتے ہیں جو آپ لوگوں کی چسٹ ہے وہ تین تیس بما ایک بڑا دو اینچے مطلب پھیلاؤں کے ساتھ آپ کی ہونے چاہیے تین تیس بما ایک بڑا ایک سے ایک بڑا دو آپ کی مطلب ایک چاہتی ہونے چاہیے تو اس کے لئے اگر بات کریں آپ کے جسم میں یا کوئی گہری بیماری نہ ہو کوئی گہری مطلب کوئی گہری موزی کوئی بیماری نہ ہو کوئی گہرہ کسی بھی بارڈی کی کسی بھی حصے پر کوئی گہرہ زخم نہیں ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں وہ چیک کرتے ہیں آپ لوگوں کو میں پہلے بتا رہا ہوں تو اگر دیکھ اس میں کوئی چیزیں وہ مطلب ایک کہ ہو سکتا ہے تھوڑا سرسری نظر سے تبیہ مہینہ کرت ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو اس میں کوئی زیادہ مطلب مسئلہ ہے کسی بھی چیز میں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کی میڈیسن بغیرہ لے سکتے ہیں تو نیسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کا نیسٹ جاب آپ کا تبیہ مہینہ کے بعد اگر بات کریں اس ویڈیو میں تو فیزیکل ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ آپ لوگوں کو تفصیل سے آگے میں بتانے لگا ہوں تو فیزیکل ٹیسٹ کے اگر بات کریں تو اس میں نمبر ون پہ ہوگ ایک شریعت چھے کلومیٹر آپ کی رننگ ہوگی یعنی ایک میل ایک شریعت چھے کلومیٹر اس کا ٹائم کتنا ہوگا آٹھ منٹ آٹھ منٹ میں آپ نے ایک شریعت چھے کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کوشی کریں سات منٹ میں یا پونے سات منٹ میں آپ کو مکمل کریں تو ایزلی نمبر ون پہ آپ آئیں تو آپ کو مکمل چانس ملے گا جوب حاصل آپ کو کرنے میں آسانی پیش آئے گی تو نیکس ہم بات کریں نمبر ٹو پہ پوش اپ تو آپ نے پوش اپ کی تیاری اچھی خاصی کرنی ہے ویسے تو اس میں آپ کے ٹونٹی ٹو یا پچیس آپ کے مطلب ہے کہ آپ نے پوش اپ کی ہے تو آپ پاس تو ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تیس پینتیس یا چالیس تاک اگر پوش اپ لگاتے ہیں تو آپ میرٹ میں نمبر ون ٹو پہ آ جائیں گے لہذا آپ نے پوش اپ کی اچھی خاصی تیاری کر کے جانے ہیں تو نیکس ہم بات کرتے ہیں نمبر تھرڈ پہ سٹ اپس تو سٹ اپس کے اگر بات کریں تو اس کی تیاری بھی آپ نے اچھی خاصی کرنی ہے تقریب میں کم اس کم آپ کو دس دس بارہ تو لازمی لگانے آنے چاہئے اس سے کم اگر آپ کریں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے دس بارہ آپ نے لازمی پریکٹس کرنی لیکن پندرہ کی پریکٹس کر کے جائیں گے تو آپ کا مطلب ہے کہ بہت اچھا رہے گا تو نیکس ہم بات کرتے ہیں نمبر 4 پہ اگر بات کریں تو چین اپ تو چین اپ کی بھی تیاری آپ نے تقریباảng 8-10 لازمی کر کر کے جانے ہیں آٹھ سے 10 آپ نے چین اپ لازمی لگانے ہیں لیکن اس سے زیادہ اگر پریکٹس کریں گے پندرہ 20 تک جائیں گے تو اب آپ نمبر ون ٹو پہ آ جائیں گے تو آپ کا ملٹ میں بہت آپ کو فائدہ ہوگا لہٰذا آپ نے جو فیزیکل کی تیاری اچھی خاصی کریں نیکس طرح بات کریں گڑا خودنا تو جو مطلب ہے کہ گڑا خودنے کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے یہ لازمی نہیں ہے دوزار تیس کے اگر بات کریں تو اس میں انہوں نے گڑا نہیں خودوایا تھا تو لہٰذا یہ ہے کہ گڑا کو وہ خودوا سکتے ہیں اس لئے آپ نے اس کی پریکٹس کر کے جانے یا ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ وہ گڑا خودوایا ہے تو آپ کو وہاں پہ مسئلہ بن جائے اس لئے ان سب چیزوں کی آپ نے اچھی خاصی پریکٹس کرنی ہے اور ساتھ تہریری امتھیان کی بھی 100% تیاری کرنے کے بعد آپ نے ٹیسٹ دینے کے جانا ہے جب آپ آنال اپلائی کریں گے آپ کو ٹیسٹ ڈیٹ مل جائے گی اس سے پہلے پہلے آپ نے دن رات ایک کر کے ایک ایک سیکنڈ آپ کے لئے بہت زیادہ قیمتی ہے تو آپ نے فیزیکل بھی تیاری کرنے ہیں اور تہریری امتھیان کی بھی تیاری کرنے ہیں کیونکہ آپ کا ایک ہی دن میں فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا تب ہی مہینہ بھی ہوگا اور تہریری امتھیان بھی ہوگا ہر ایک چیز مکمل جو کرائٹری ہے وہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا لہٰذا آپ فیزیکل تہریری امتھیان تب ہی مہینہ ہر ایک چیز کی تیاری آپ کر کے جائیں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ